بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری کبھی سوچا نہ تھا یہ تسبیح اتنا فائدہ دے کی جب سے پڑھنا شروع کیا ہے اتنی دولت ملی لاکھوں کرونوں کا مالک یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ ابراؤڈ میں باہر ملک میں رہتے ہیں اور انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں نام نہیں لیتا آپ کنٹری بتا دیتوں کیونکہ اس کنٹری سے بہت سارے لوگ رافٹہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا سا ہے پرویسی بلکل آپ کی پرویسی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کسی بھی معاملے میں بات کرتے ہیں جو میں ملاقات کرتا ہوں وہ بھی انتہائی پرویسی نہیں ہوتی ہے میرے علاوہ جو میسیجز آپ کرتے ہیں یا مجھ سے بات کرتے ہیں الحمدللہ میں اس چیز کو لے کے چلتا ہوں کہ آج میں اگر کسی کا راز رکھوں گا تو کل اللہ تعالی بھی میرے راز رکھے گا اور کہتے ہیں دنیا میں آپ کسی کے راز چھپائے آخرت میں اللہ تعالی آپ کے رازوں کو چھپائے گا تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں اسی نیت کو لے کے انشاءاللہ آپ جو بھی بات کریں گے جتنی بھی کریں گے وہ ساری بھائیسی کے اندر ہوتی ہیں انشاءاللہ میرے علاوہ وہ کسی تک بات نہیں پہنچے گی اب یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی ایک جنرلی بات کر رہا ہوں انگلینڈ سے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ان بھائی کے معاملات تھے کروبار تھے الحمدللہ کہ وہ اچھے ویل تھے لیکن آنے والے دنوں میں کچھ دنوں سے ان کے مسائل بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکے تھے تو میں سے جب انہوں نے بات کی تھی اس بات کو بھی ایک سال کا اثر گزر چکا ہے تو وہ ان کا جو گزشتہ کوئی دن پہلے ماہ سی یہ بات انہی کی تھی جو میں نے تھامنیلز کے اندر لکھتی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے تھامنیلز ویڈیوز کرتے ہیں کہاں سے ڈیٹا لیتے ہیں تو میں نے کہا جو لوگ باتیں کرتے ہیں انہی سے میرا تھامنیلز انکلاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا وظیفہ فائدہ دیکھو یہ میں اس لئے ہر وقت کہتا ہوں ہر بندے کو یہ وظیفہ نہ لیتا ہوں یار کر لو اگر لاکھ بندوں کو وظیفہ دیئے ہیں تو سمجھے کہ صرف دس پرسنٹ ایسی ہے جن کو فائدہ نہیں ہے باقی نوے پرسنٹ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا جو میرا کروبار ڈاؤں جا رہا تھا ایسا بڑا ایسا بڑا کہ اب سر کو جانے کی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور الحمدللہ کہ میں نے اپنی ٹیم روز اس کو گین کر رہا ہوں روز اس کو بڑھا رہا ہوں اور الحمدللہ کہ اب ہم لاکھوں کروڑوں تک اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہم کمار ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کوئی کروبار کر رہے ہیں رزق کی کمی ہے پیسوں کی کمی ہے گھر میں پرشانی ہے تو یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنائے بس جب بھی نماز پڑھیں ایک تسبیح کم از کم اس کی آپ ضرور پڑھیں یہ چوبیس گھنٹے میں ایک تسبیح اس کی پڑھیں اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں اگر آپ کے مسائل نہ لو تو پھر آپ جو ہے وہ گلہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان چھوٹا ساملہ شیئر کروں گا آپ سے گزائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے گا ساتھ لیکے پہ لیکن کے بٹن کو دوائی گا تاکہ آنے والی تمام نیٹس ویڈیوز آپ کو بروح کریں سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی اپنے لئے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے دعا ضرور کی جائے گی آج کی جو ہمارے پاس دعا ہے کہتے ہیں سلام مفتی صاحب میں ڈائیورسٹ ہوں صفوان خان میرا بیٹا ہے مجھے بہترین کامیاب رشتہ اللہ نصیب فرمائے یہ دعا ضرور مانگو میرے حق میں شکریہ تو آپ سے سب سے گزارش ہیں ان کے حق میں دعا کریں اللہ تعالی ان کے لئے آنے والی زنگی کو آسان بنا دیں اچھا بہترین جوڑ کر رشتہ نصیب فرما دیں اور ایسا رشتہ دے دیں جن سے ان کی زنگی بدل جائے اللہ تعالی ان کے بچے کے نصیب بھی اچھے کریں اللہ تعالی قسمت کا ستارہ اس کا چمکا دیں اللہ تعالی ان کے بچے کو ہر قسم کی نظر بچ سے حسد سے بندشوں سے شریع لوگوں کے شرط سے دشمنوں سے اللہ تعالی ان کی افاظت فرما دیں اللہ تعالی خوشیوں بھری زنگی نصیب فرما دیں پچھلی زنگی جیسے بھی گزر چکی ہے آنے والی زنگی ایک بہترین زنگی ہو اور اللہ تعالی ان کی دعاوں کو قبول فرما دیں جب بھی ہاتھ اٹھا کر مانگے اللہ تعالی ان کو نصیب فرما دیں آمین سمامین یا رب العالم تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اور یہ میں بھی آپ کو دوں گا تو آپ نے بھی کہنا ہے کہ مجھے صاحب یہ تو آپ میں بہت مرتبہ دیا ہے کیوں دیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ اس جیسی وظائف کے اندر طاقت میں نے نہیں دی اچھا یہ مزے کی بات ہے محبت کے اندر بھی چلتا ہے شادی کے اندر بھی چلتا ہے اور دولت کے اندر بھی چلتا ہے اور یہ میں نے خود سے کیوں گے یہ میں کسی کا نہیں کہوں گا یہ تو بھی میں نے بتایا ہے کہ ان بھائی کو میں اپنی ذات کی بھی دے سکتا ہوں کہ میں نے خود اس کو دیکھا ہے کہ اس عمل سے الحمدللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا ہے تو آپ کیا کریں کم از کم ہر نماز میں ایک تصفیح پڑھیں یا چوبیس گھنٹے میں ایک تصفیح پڑھیں یہ روزانہ یہ زندگی کا حساب نہ لیں کہ سو مرتبہ آپ نے یہ ضرور پڑھنا ہے جو آپ پسکین کے اوپر آرہا ہے اول آخر تین مرتبہ دلکہ ابراہمی کے ساتھ یہ زندگی میں بنا لیں جب تک یہ عمل نہ پڑھیں یہ دعا نہ پڑھیں یہ وظیفہ نہ پڑھیں یہ اس میں آزم نہ پڑھیں آپ نے سونا نہیں ہے جب تک آپ نے یہ نہ پڑھا ہو اور دیکھئے گا چند دن کریں چروع میں ایک دم بعض چیزوں کو فائدہ نہیں ملتا چند دن کریں انشاءاللہ دیکھئے گا اس عمل سے ایسے موجزات ہوں گے کہ آپ بھی آنے والی زندگی میں یہ الفاظ کہنے کے قابل ہوں گے کبھی سوچانا تھا کہ اس عمل کا اتنا زیادہ فائدہ ہو ساتھ ہے تو ضرور اس پر عمل کیجئے گا پیدا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ